بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم والدین اور پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں نرشی کلاس کی جنر نالج اور اسلامیات کے سلیبز کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ پیرنٹس نے پچھلا لیکچر توجہ سے سنا ہوگا اور بچوں کو جنر نالج اور اسلامیات کا کوئشن نمبر ون یاد کروا دیا ہوگا آج ہم کوئشن نمبر ٹو کی طرف چلیں گے جنر نالج کا کوئشن نمبر ٹو ہے یہ انتہائی آسان ہے یعنی آپ کے سکول کا کیا نام ہے جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا آنسر آپ بچوں کو اس طرح یاد کروائیں گے میرے سکول کا نام ہے کین پبلک ہائی سکول دوبارہ سنیے گا question ہے what is your school's name اور اس کا آنسر آپ یاد کروائیں گے my school's name is کین پبلک ہائی سکول my school's name is کین پبلک ہائی سکول پیرنٹس کو میں یہاں ایک ٹپ دیتی چلوں کہ وہ بچے کو اپنے پیچھے پیچھے فالو کرائیں یعنی آپ پہلے آنسر بولیں اور بچہ آپ کے پیچھے تین چار دفعہ اس لائن کو ریپیٹ کریں اس طرح وہ اچھے طریقے سے اس کے آنسر کو ذہن نشین کر لے گا اور آپ کے لئے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اب نیچے یہاں آپ اسلامیات کے سلیبس کی طرف آئیے اسلامیات کا question number two question number two ہے who made us یعنی ہمیں کس نے پیدا کیا ہے who made us آپ بچوں سے پہلے generally پوچھیں اردو میں کہ بیٹا آپ بتائیں ہمیں کس نے پیدا کیا ہے obviously وہ آنسر دیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہے اس طرح آپ کو ان کو انگلیش میں سمجھانا آسان ہو جائے گا who made us کا آپ بچوں کو آنسر یاد کریں گے اللہ made us باقی آنسر سیم ہے آپ نے word اللہ پہ فوکس کرنا ہے question ہے who made us آنسر ہے اللہ made us اللہ made us میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بھی lecture اور اس کے question سمجھ آ گئے ہوں گے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی repetition کرائیے تاکہ بچے اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیں شکریہ شکریہ شکریہ